یہ ہمارے پاس بیبی نیل ٹریمر آ گیا بچوں کے ناکھون کٹنے کے حوالے سے بہت ہی زبز قسم کا ہے نیل ٹریمر آ گیا جو کہ مارکیٹ کے اندر ہزار ہزار بارہ بارہ سو روپے کا اسٹو روپے ملتا ہے الیکٹریکل ہے یہ اس پہ چلتا ہے سیل پہ چلتا ہے بچوں کے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم ناکھون کٹا سے ناکھون کٹ رہے ہیں تو زیادہ کٹ جاتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں بچے تو یہ آپ نیل ٹریمر لینے اس سے آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی یہ آپ کو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس بھی اور اس کے اندر بچے بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ جو اس کا اپنا جو بوڈی واش ہوتا ہے وہ ڈال دے بوڈی واش لے کے بعد بچے کو دے تو بچہ نہ آتا بھی رہے گا اس کے بوڈی وغیرہ بھی ساپ ہو جائے گی یہ ہیر ریموور آ گیا کرسٹل ہیر ریموور کہہ رہا ہے ویڈاوٹ کسی لوشن لگائے بغیر یہ دیکھیں یہ ہیر ریموور آ گیا اس کو صرف اپنے جو ہاتھ وغیرہ ہوتے ہیں یا پاؤں وغیرہ بس صرف اس کو رب کریں رگڑیں گے انشاءال آپ کے سارے بال صاف ہو جائیں گے لیکن یہ لیڈیز کے بال صاف ہوتے ہیں جینڈز کے صاف نہیں ہوتے کیونکہ جینڈز کے بال سخت ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں لیڈیز کے بال کم ہوتے ہیں روئے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ باز صاف ہو جائیں گے یہ درما رولر آ گیا بہت ہی زبز قسم کا کہ آج کل جو لیڈی دیں ان کے چہروں پر چھوٹے چھوٹے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے یہ درما رولر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایک اور خوبی بھی ہے کہ جن کے بال وغیرہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے بال وغیرہ ہڑ جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ درما رولر جہاں پر آپ کے بال نہیں ہے بال چلائیں بال کی جگہ پر اس کو چلائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک یہ آئل آتا ہے سیونڈ آئل کہلاتا ہے وہاں پر یہ آئل لگاتے ہیں تین چار بوتل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہ درما رولر آنی کو بچاتا ہے بہت زبز قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ فین فوسٹ ہے یہ آپ کے بیشن کے نلکے میں لگ جائے گا نلکے کے بعد اس کے ساتھ اس کا کلپ دیا ہوا کلپ سے آپ کے نلکے میں ڈائٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے کھل جاتا ہے اور 360 روٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے برطن وغیرہ بھی آپ کے جلدی دھول جائیں گے اور پانی کم استعمال ہوگا کیونکہ جب ہم پانی کم نلکہ کھولتے تو پانی اگر پریشر سے آتا ہے نا ٹھیک ہے تو برطن تو آپ کے صاف ہو جاتا ہے لیکن پانی دائیا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر لگا دیں شاور یہ ہمارے پاس بیبی نیل ٹریمر آ گیا بچوں کے ناکھون کاٹنے کے حوالے سے بہت ہی زبز قسم کا نیل ٹریمر آ گیا جو کہ مارکیت کے اندر ہدار ہدار بارہ بارہ سو روپے کا اسٹو روپے ملتا ہے الیکٹریکل ہے یہ اس پہ چلتا ہے سیل پہ چلتا ہے ٹھیک ہے بچوں کے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم ناکھون کاٹا سے ناکھون کاٹ رہے تو زیادہ کٹ جاتا ہے پہ پریشان ہوتے ہیں بچے تو یہ آپ نیل ٹریمر لے لیں اس سے آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی دیکھیں یہ آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف چھے سو روپے کا سکس ہنڈے ٹوپیس کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بات برش آ گیا جو کہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس بھی اور اس کے اندر بچے بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ جو نے اس کا اپنا جو بوڈی واش ہوتا ہے وہ ڈال دیں بوڈی واش ڈال دیں کے بعد بچے کو دیں تو بچہ نہ آتا بھی رہے گا اس کے بوڈی وغیرہ بھی ساب ہو جائے گی صرف ایک سو بچاس روپے کا ون ففٹی روپیس کا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہیر ریموور آ گیا کرسٹل ہیر ریموور کہہ راتا ہے ویڈاوٹ کسی لوشن لگائے بغیر یہ دیکھیں یہ ہیر ریموور آ گیا اس کو صرف اپنے جو ہاتھ وغیرہ ہوتے ہیں یا پاؤں وغیرہ بس صرف اس کو رب کریں رگڑیں گے انشاءال آپ کے سارے بال صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ لیڈیز کے بال صاف ہوتے ہیں جینڈز کے صاف نہیں ہوتے کیونکہ جینڈز کے بال سخت ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں لیڈیز کے بال کم ہوتے ہیں روئے ٹائپ کی ہوتے ہیں تو وہ بات صاف ہو جاتے ہیں یہ بھی مارکن میں تین تین سو ساڑھے تین تین سو روپے کا ہیر ریموور سیل کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو بچاس روپے کا مختلف کلرز بھی آپ کو اس کے مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ڈرما رولر آ گیا بہتی زبز قسم کا کہ آج کل جو لیڈیز ہیں ان کے چہروں پر چھوٹے چھوٹے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے یہ ڈرما رولر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایک اور خوبی بھی ہے کہ جن کے بال وغیرہ اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ اوپر سے بال وغیرہ ہڑ جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ ڈرما رولر جہاں پر آپ کے بال نہیں ہے بال کی جگہ پر اس کو چلائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک یہ آئل آتا ہے سیونڈ آئل کلاتا ہے وہاں پر یہ آئل لگاتے ہیں تین چار بوتل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہ ڈرما رولر آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو بجاس روپے گا اور الگ سے یہ آئل بھی مل جائے گا ایک سو بجاس روپے گا یعنی تین سو روپے کا سیٹ ہے تین سو روپے کا سیٹ آپ استعمال کریں گے تو جہاں پر آپ کے بال وغیرہ نہیں آتا تو انشاءاللہ بال آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک آگیا فین فوسٹ جو کہ آپ کے پانی کی پانی کو بچاتا ہے بہت زباز قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ فین فوسٹ ہے یہ آپ کے بیشن کے نلکے میں لگ جائے گا نلکے کے بعد اس کے ساتھ اس کا کلپ دیا ہوا کلپ سے آپ کے نلکے میں ڈائیٹ کر لیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کھل جاتا ہے اور 360 روٹیٹ کرتا ہے اس سے برطن وغیرہ بھی آپ کے جلدی دھول جائیں گے اور پانی کم استعمال ہوگا کیونکہ جب ہم پانی کا نلکہ کھولتے تو پانی ایک در پریشر سے آتا ہے تو برطن تو آپ کے ساف ہو جائے تھا لیکن پانی دائیا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر لگا دیں شاور آپ کے نلکے کے اندر پانی ہلکا سے کھولیں گے تو یہ شاور ٹائپ لاتے گے یعنی پانی کو پھیلا کر دے گا تو آپ کا پانی بھی کم استعمال ہوگا برطن وغیرہ بھی اچھی طریقے سے آپ کے دل جائیں گے یہ بھی آپ کو مارکی میں ڈیرڈ ڈیرڈ سو روپے کا سیل کرتے لیکن ہمارے پار آپ کو مل جائے گا صرف اسی روپے کا ایٹی روپیس کا ہون لی جی جی بالکل پریشر صرف عام نلکے پیپ لگا دے کام کرے گا عام نلکے پیپ لگا دے کام کرے گا اس کا وہ ہوتا ہے نا یہ شاور ٹائپ بن جاتا ہے جیسے ہم گھروں کے اندر شاور استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے یہ شاور ٹائپ بن جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس بیسن کے حوالے سے آگے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بیسن وگرہ پر وضو کرتے ہیں تو اس کو نلکے کو بار بار آگے پیچھے گھوماتے ہیں تو ہم نلکہ ڈھیلا ہو جاتا ہے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آگے پلاسٹک کا یہ دیکھیں اس کی یہ ساری ایسی سریز موجود ہیں کہ کس طریقے سے نلکے میں لگتا ہے یہ ساری ویڈیوز ہمارے اس پر موجود ہیں پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بات آ دے تو یہ آپ کو جو بیسن کے نلکہ ہے جہاں پر آپ وضو اگر آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ یہ لگا دے یہ فٹ ہو جائے گا ایسی سے اس کی مدد سے اور یہاں سے اس کا پانی آنا شروع ہو جائے گا اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ نلکے کے اندر لگ گیا دیکھیں اس طریقے سے آپ نے روٹیٹ کر لیا نیچے پانی لانا چاہئے نیچے پانی لانا چاہئے ہیں اگر آپ اس کو یہ دیکھیں اوپر جہاں چاہیں جس طریقے سے چاہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں گمہا 360 گھومتا یہ تو آپ کو بار بھل آپ کو جو نلکہ ہے نا وہ آگے بیچھے کرنے کے دور ہے صرف آپ اس کو آگے بیچھے کرتے رہے ہیں اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ نیا لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ نلکہ ملتا ہے مہنگا اور یہ ہے سستہ یہ آپ کو مل جائے گا ہمارے پر صرف ڈھائی سو روپے کا نلکہ لینے جائیں گے تو دو دو ہزار تین تین ہزار روپے کے نلکے ملتے ہیں یا بھائی سو روپے کا لینے اگر یہ خراب بھی ہو جائے دوبارہ ہم سے آگے لینے ڈھائی سو روپے کا جو کہ مارکیٹ کے اندر میں نے پوچھا تھا ساڑھے چھے سو روپے کا سیل کرتے ہیں صرف ڈھائی سو روپے میں آپ کو مل جائے گا اس کی ساری لگانی کی ترکیب ساری ویڈیوز وغیرہ ہماری ویف سیٹ پر موجود ہیں اتاری گیجس ڈوٹ پی کے وہاں پر جائیں اور ساری اس کی سیٹنگ وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نلکہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک پیلر ہمارے پاس موجود ہے بہت زبدز قسم کا پیلر ہے نائف پیلر جو آپ آفیس وغیرہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور جو حاجر امرہ پر جاتے ہیں جو سفر پر جاتے ہیں اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ نائف آگے چھوری آگئی جس سے آپ یعنی کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں سبزی فروٹس وغیرہ کی اور یہ دیکھیں یہ پیلر آگیا یہ آپ کے سفر کا ساتھی ہے یہ بھی آپ مارکٹ سے لیں گے تین تین سو ساڑھے تین تین سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف دو سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کچھ اتر کی فریکننس بھی ہمارے پاس موجود ہے الجنہ کے نام سے یہ پرفیوم ہمارے پاس موجود ہے صرف چار سو روپے میں ہمارے پاس موجود ہے جو کہ مارکٹ کے اندر چھے چھے سو آٹھٹ سو روپے کا بڑے بڑے سٹوروں پر سیل میں لگایا ہوتا ہے الجنہ پرفیوم ہے یہ ہے یہ چار پانچ ویرینٹ موجود ہے ابھی میرے پاس جو ہاتھ میں آئے میں نے آپ کو دکھا دے اس کے اور بھی مطلب یعنی کہ خوشبویں موجود ہیں ہمارے پاس صرف چار سو روپے کی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہوگو بوس کے نام سے بھی ہمارے پاس پرفیوم موجود ہے یہ دیکھیں اس طریقے کے پرفیوم بھی ہمارے پاس موجود ہے صرف ایک سو پچاس روپے میں اس طریقے تو اس کے اندر بھی الگ الگ فریکنس موجود ہیں خوشبویں موجود ہیں ہمارے پاس یہ بھی آپ لے سکتے ہیں ہم سے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس طریقے کی پرفی یعنی کہ اتر بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں اتر کی مطلب یہ خوشبوں کے نام یہاں پر لکھے ہوئے اور بھی یہ چوبیس پچیس اس کے اندر خوشبوں ہمارے پاس موجود ہے ابھی جو ہاتھ میں آئے وہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ یار یہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہماری ویب سائٹ پر جا کر دیکھا جا سکتا کہ کون کو سے خوشبوں ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی آپ مارکٹ سیلیں گے ڈھائی ڈھائی سو روپے کی سیل ہوتی ہے اتر کی شاپ پر لیکن ہمارے پاس آپ کو یہ مل جائے گی صرف ایک سو پچاس روپے کی ون ففٹی روپیس کی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ پرفیوم ہمارے پاس موجود ہے علی شاہ پرفیوم صرف چار سو روپے کا جو کہ مارکٹ گندر سات سو ساڑھ سات سو روپے کا ملتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پرفیوم موجود ہے ہمارے پاس یہ بھی پرفیم ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف دو سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ سابون موجود ہے سلکی سابون اس میں ایک دو وہ بھی تھے نا یہ سابون بھی موجود ہے جو کہ انٹی ایکنی کلیزنگ پیوری فائرنگ اس طریقے سے مطلب یہ لیڈیز کے استعمال کے لیے بہت اچھا سابون ہے جو کہ اس کے لئے ہمارے پاس بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور کسٹمر خرید بھی رہے یہ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ایک ساسی روپے گا وہیں ایٹی ڈیپیز کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کچھ آئل موجود ہے آملہ و زیتون کا آئل جو کہ آپ کے بالوں کو بڑھاتا بھی ہے آپ کے بالوں کے حفاظت بھی کرتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف تین سو روپے گا یہ دیکھیں تینوں آئل موجود ہے روغنے آنین بھی ہے تویل انون بھی ہے اور آملہ و زیتون بھی موجود ہے ایک آئل صرف تین سو روپے گا ملے گا ٹھیک ہے تینوں نہیں ملیں گے ایک آئل ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس شیمپو بھی موجود ہے اس میں آنین کا شیمپو بھی موجود ہے اٹوائل انون بھی موجود ہے یہ بھی شیمپو آپ کو مارکیٹ میں اس یعنی کہ ایمل کا یعنی تین سو گرام کا شیمپو کا مارکیٹ سے لینے جائیں گے سات سو آٹھ سو روپے گا پڑے گا لیکن ہمارے پاس یہ شیمپو آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف چار سو روپے کا فور ہنڈرڈ روپیس کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس شیوز کی پالش بھی موجود ہے جو کہ آپ کے شیوز کو چمکاتی بھی ہے اور آپ کے شیوز کی جو میاد ہے اس کو بڑھاتی ہے شیوز اس کو خراب بھی نہیں کر دی صرف ایک سو پچاس روپے کی چاہے بلیک لیلیں چاہے براؤن لیلیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ